آخر برطانیہ میں افغانستان کی آرمی کے فیسران کی اور بریٹش آرمی فیسران کی بیٹک کیوں ہوئی اور اس کی اگراز و مقاصد کیا ہیں فوج پر میاں والی میں دعویٰ کیوں بولا گیا ہم سولہ ماہ کے اندر کچھ نہیں کر سکے یہ کس نے اعتراف کیا قاضی فائز عیسیٰ کی اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ایک بڑی ازمائش آگئی اور پرویز مشرف صاحب کی حوالے سے ایک کیس سامنے آیا آج کی سکورک تندہ میں ان پہلوں پر بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ برارک ریشی آپ سے محاطب ہوں ایک خبر ہمارے سورسز کے مطابق کہ آج برطانیہ کے نورتھ کے علاقے میں جو افغانستان سے انخلاق کرنے کے بعد نیٹو فورسز سے جو آرمی کے فیسران تھے جو برطانیہ میں مقیم ہیں ان کے اوورال گروپ کی تعداد بتایا گیا ہے کہ تقریباً تیرہ سو ہے اور جو چند افیسران ہیں افغان آرمی کے ان کی اور برٹش آرمی کے درمیان ایک نورتھ کے ایریے میں سٹنگ ہوئی اور اس کی اگراز و مقاصد کیا ہو سکتے ہیں یہ علم نہیں لیکن اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ضرور ہو سکتا ہے جو اس وقت فلسطین اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے اس میں کوئی ان سے معاملت لی جا سکتی ہے پاکستان سے جو لاکھوں کی تعداد میں جو سنتیس لاکھ افغانیوں کو باہر نکالنا ہے چیزیں کرنی ہے جو ان کا انخلاہ ہو رہا ہے اس سلسلے میں شاید پاکستان کی اوپر پریشر ڈالا جا سکے یہ بھی نکتہ ہو سکتا ہے دو دن پہلے بھی پندرہ فوجی افصران شہید ہوئے اور آج پھر سے جو ہے ان کے ہمارے جو فوجی ہیں پاک فوج کے اللہ ان کی مفرد کرے ان کو شہید کیا گیا یہ حملے بھی زور پکڑنے ساری چیزیں ہو رہی ہیں فوج کی اوپر آج بھی دعویٰ بولا گیا تو ان سارے حالات کو دیکھیں اور پاکستان کے سیاسی حالات معروضی حالات دفاعی اعتبار سے جو حالات ہیں اس میں خاص کر افغان شہریوں کو وطن واپس بیجنا اور پھر برطانیہ کے اندر اس طرح کی سیٹنگ ہونا یقیناً بیشمار چیزوں کو سامنے ظاہر کرتا ہے لیکن ہمارے اداروں کا یہ کام ہے کہ ان چیزوں کی اوپر گورو فکر کی جائے دیکھا جائے سنا چاہے ان کی کی چونکہ ذمہ داریوں میں آتا ہے اور خاص کر جن افغانی شہریوں کو پاکستان سے نکالا جارہے ہیں ان کو کنیڈا ان کو امریکہ خاص کر برطانیہ جو ہے وہ خصوصی جہازوں کے ذریعے پہلے بھی آئے اب بھی ان کو یہاں پہ تحافظ دیا جا رہا ہے تو کچھ تو پسے پردہ ہوگا ورنہ اتنی انسانیوں تو کسی کے اندر نہیں جاگتی کہ آپ ان کو لے آئیں ان کو مکان بھی ملیں شہریت بھی ملیں ساری چیزیں ہو جائیں تو یہ ایک بڑی اہم بیٹک ہے ان دو ممالک کے فیسران کے درمیان اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے ہم سولہ ماہ کے اندر کچھ بھی نہ کر سکے یہ کون کہتا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے بی این پی کے جو اختر مہنگل ہیں وہ سابق یقیناً چیف منسٹر ہیں انہوں نے ایک انٹریو دیتے ہوئے اطراف کیا ہے کہ سولہ ماہ کی جو حکومت تھی جس کا ہم حصہ رہے اس کے اندر کوئی ڈیویلمنٹ کے کام نہیں ہوئے سوائے اپنے کیسوں کو ختم کرنے کی کچھ نہیں ہوا انہوں نے ساری کی ساری جو تھی وہ تنقید کی کیا وہ تنقید دل سے ہو رہی ہے ملک اور قوم کے فائدے میں ہو رہی ہے یا ذاتی مفادات کے لیے ہو رہی ہے باپ پارٹی جو تھی وہ نون لی کے ساتھ کچھ لوگ شامل ہو گئے نواز شریف صاحب کو زیادہ توجہ دی گئی بی این پی کو کوئی پوچھ نہیں رہا تو اختر مہنگل صاحب کو یقیناً اب اگر وہ لفٹ کرا دیں تو شاید وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں ورنہ تو یہ لوگ بھی تو بلکہ ساری سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کی اوپر ان کے فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سیاسی فیصلے اور حکومتی فیصلے کرتے آئیں مگر اختر مہنگل صاحب دیر آئے درست آئے سچ بولا ہے انہوں نے اور جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ حقیقت کی اوپر مبنی ہیں پھر آپ دیکھئے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس ہیں اس وقت ان کی اوپر ایک بڑی عزمائش آگئی ہے یہ کہتے تھے میں جمہوریت پسند ہوں یعنی کہ جمہوریت پسند چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اوپر ازمائش اس طرح کی ہے اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور ایک عام سے بندے کی جانب سے درخواست دینے کے بعد ہے اور جس شخص نے آئین کو توڑا اللہ تعالیٰ مشرف صاحب کی مفرد کریں جنہوں نے مارشل لار لگایا اور جن عدالتوں نے پرویز مشرف صاحب کو کوئی سزا دی تھی یا ان کے تیت جو کچھ عدالتیں بنی تھی ان کے خلاف ان عدالتوں کو ختم کرنے کے حوالے سے کسی نے درخواست دی اور اس کی اوپر قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے سماعت کرنی ہے اور سارے عمل عمال ہونے ہیں اس سلسلے میں میں آپ کو یہ پورا جو کیس ہے آپ کے سامنے رکھتوں کہ خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے لیے اس کو اپیلوں کی جو سماعت تھی اس کو مقرر کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف قائم کی گئی خصوصی عدالت ختم کرنے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ آپ آکستان نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس میں فیصلہ دینے والی خصوصی عدالت کو ختم کرنے کے لیے درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے درخواست پر سماعت چیف جسٹس آپ آکستان قاضی فائز عیسیٰ کی زیر سرپرستی چار رکنی لارجر بینچ کرے گا ذرائع کے مطابق لہور آئی کورٹ کے غداری کیس میں سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت سنانے والی خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس پر چیف جسٹس آپ آکستان کی سربرائی میں سماعت ہوگی اور لارجر بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جسٹس اترمین اللہ جسٹس آمین الدین خان اور جسٹس منصور علی شاہ شامل ہوں گے درخواست گزارنے لہور ہائی کورٹ کی جانب سے پرویز مشرف کو سزائے موت سنانے والی خصوصی عدالت کو ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آ پاکستان میں رجوع کیا تھا لہور ہائی کورٹ کے خصوصی عدالت کو ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آ پاکستان میں درخواست توفیق آصف حافظ عبد الرحمان انساری پاکستان بار کونسل اور سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے یہ دائر کی گئی ہیں یاد رہے کہ خصوصی عدالت نے مرہوم پرویز مشرف کو غداری کیس میں سزائے موت سنائی تھی عدالتی فیصلے کو سپریم کورٹ آ پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا تھا جس پر بیس بیس جنوری میں لہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر نکھوی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے درخواست سماعت کرتے ہوئے خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دیا تھا اب قاضی فائز عصہ صاحب بڑے جو ہیں وہ جمہوری تھے وہ آئین شکن کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے آج انہی کے پاس یہ کیس آگیا ہے باقی ججز بھی ان کے ساتھ شامل ہیں چار ججز کی اوپر مشتمل ایک لارجر بینچ ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ پرویز مشرف صاحب کو سزا دینا چاہیں کہ جنہوں نے آئین توڑا تھا مارشل لار لگایا تھا یا کہ ان کو اس درخواست کی روشنی میں عدالتوں کو ختم کرنا پڑے گا اور سارا کیس اڑ جائے گا اور فیصلہ بھی مار جائے گا چونکہ یہ فیصلہ ایک سابق فوجی افیسر اور سابق ڈکٹیٹر اور سابق آرمی چیف کے خلاف آیا تھا تو ایک بڑی ازمائش ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی آئی ہے اپنا خیال رکھئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا پھر آپ سے ملیں گے آپ دیکھ رہے ہیں گرگ گھنڈا ابرار قریشی کے ساتھ